مدینے پاک میں اٹھارہ بیس سال کی لڑکی ہے بہت خوبصورت بہت خوبصیرت بہت ہی پیاری اور اپنے گھر والوں کی پیاری پورا مجمع بولے گا اُن لڑکی کا نام یا وہ خاتون کا نام یا وہ بچی کا نام جو اٹھارہ بیس سال کی عمر کو پہنچی ہے اُن کا نام ہے حضرت فاطیمہ بنت قیس میری ماں بہنے کان کھول کر سنے بولو نام کیا لیکن وہ فاطیمہ نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطیمہ نہیں فاطیمہ بنت قیس یعنی ان کے اببہ کا نام قیس اور بچی کا نام سچ بتانا اٹھارہ بیس سال کی ہماری لڑکی ہوئے تو ہمارے گر میں فکر شروع ہو جاتی کے نہیں ہو جاتی کہ بچی کی شادی کرنا ہے کون میں اس کا شوہر ہوگا بلکہ کتنی مرتبہ میرے روتے بچی کے کمرے میں جاتے پھر آکر کہتے یہ بچی چلی جائے گی اس کا شوہر کیسا ہوگا اس کا ساس کیسی ہوگی دیورانی کیسی ہوگی چیتھانی کیسی ہوگی بہت روتے کیونکہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں یہاں بہت سے بیٹی کے باپ بیٹے ہوں گے وہ ایک تڑپ ہوتی ہے تڑپ ہوتی ہے کہ میری بیٹی کل سسولال جائے گی تو کیا ہوگا تو ان کے کر میں بیٹی اٹھارہ بیس سال کی ہوگی نام بولو مدینے پاک کا باکی ہے نام بولو فاطیمہ بنتے اور دوسرا رشتہ آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے رشتے آئے دو اچھا اے سننا اب دو رشتے آئے گھر والے سب جمع ہو گئے اس وقت اس زمانے میں لڑکی بہت شرم والی ہوتی حیاء والی ہوتی اس کو کوئی پوچھنے نہیں جاتا ماں باپ کھالا اور کھالو اور اس کے بعد میں پھپا اور پھپپی اور سب جمع ہو گئے آپس میں مٹی ہوئی کہ آج صبح صبح میں دو رشتے آئے ایک حضرت عسامہ کا آیا اور ایک حضرت عبد الرحمن نے عوف کا آیا سب مل کے مشورہ کرو کہ کس سے شادی کرنا کیونکہ بیٹی کی عمر ہو گئی ہے سب نے مل کے مشورہ کیا عسامہ کو چھوڑ دو پھرو عسامہ کو کیونکہ وہ گریب ہیں دوسری بات کہ کوئی لمبا چوڑا ان کا گھر نہیں ہے کوئی لمبا چوڑا کاروبار بھی نہیں ہے سب ساری فیملی والوں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف کیونکہ ان کے پاس مال ہے دولت ہے ایک مرتبہ ہے ایک شان ہے ان کے پاس غلام ہے ان کے پاس باندیاں ہیں ان کے پاس پروپٹی ہے ان کے پاس کاروبار ہے ان کے پاس بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ عبد الرحمن بن عوف وہ دس صحابہ میں ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہے دس صحابہ کو عشر مبشرہ میں نام کس کا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا پورے گھر والوں نے مشورہ کر لیا پورے ناندہ سرمولا مشورہ ہو گیا عسامہ نہیں عبد الرحمن بن عوف لیکن کسی نے کہا ایک مرتبہ بیٹی کو تو پوچھ لو اس کو تو پتہ چلے تو گھر کا کوئی بڑا آیا اور آکر کے اندلہ لگا بیٹی فاتیما دو دو رشتے آئے ہیں کب سے ہم لوگ میٹنگ میں بیٹھے تھے ایک عسامہ کا آیا ہے اور ایک عبد الرحمن بن عوف کا آیا ہے بیٹی کہاں کہاں کرنا ہے تم کو شاڈی کہاں کرنا ہے بیٹی نے کہا مطلب شاڈی تو جو پوچھنے آئے تو انہوں نے کہا اسامہ نہیں تو گھر عبد الرحمن بن عوف فاتیما نے کہا نہیں تو کہاں بیٹی عمر ہو گئی ہے تم کو شاڈی کرنا ہے کب سے شاڈی تو کرنا ہے تو کہاں دو دو رشتے آئے کوئی ایک تو ہاں بولو کہاں میں کیسے ہاں بولو مرضی میری نہیں چلتی ہے جاؤ مصطفی کے پاس جاؤ میرے مصطفی جو نام دیں گے فاتیما اس کے لئے تیار ہو جائے گی بولو سبحان اللہ کیا وہاں پر سادی جی تھی کیا شریعہ کی محبت ہی کیا اللہ کے رسول ہے نا مدینے میں ان کو جا کر پوچھو وہ جس کا نام دیں گے فاتیما اس کے لئے بولو کیا ہو جائے گی تیار ہو جائے گی تو گھر کے سب لوگ بڑے بڑے جتنے وڈیل تھے نا آگیاوان سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب گئے جا کر کہا کہ وہ فاتیما ہماری بیٹی ہے اور وہ دو رشتے آئے ہیں اسامہ اور بولو کون تو گھر والوں نے سب سمجھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بولو نہیں بولو جواب کیوں نہیں دیا کیونکہ ہمارے نبی نے گردن جکا دی اور اللہ کی قسم ہمارے نبی جب جواب دیتے تھے زبان آپ کی ہوتی تھی کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا کبھی ہمارے نبی اپنی مرضی سے بولے نہیں زبان نبی کی کلام اللہ کا اللہ نے فرمایا اللہ دبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی جب بھی بولے اپنی مرضی سے نہیں زبان نبی کی کلام تھوڑی جن میں ہمارے نبی نے اپنے چہرے انور کو اٹھایا اور کہا جاؤ فاتیما کو کہہ دو اسامہ سے نکاح کرنا ہے اسامہ سے اب گھر والے سب پریشان کہ ہم تو کیا سوچ کر آئے تھے رب لو کیا سوچ کر آئے تھے رب رحمہ نے مالدار ہے کاروبار ہے بیزنس ہے جنتی ہے یہ اسامہ کا نام تو گھر والے لیکن کچھ بھولے نہیں راستے میں گھر والے مشورہ کر رہے کہ جا کے بیٹی کو ہی سمجھا دے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے نبی نے فرمایا اسامہ لیکن ہم کو تو اپنا فیوچر دیکھنا ہے اپنا اپنی اپنا مستقبل دیکھنا ہے ہم جا کے بیٹی کو سمجھیں گے سارے گھر والے آگئے اور حضرت فاتیمہ کو کہا کہ دیکھو ہم بالکل سچی سچی بات کرتے ہم گئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا ہے کہ فاتیمہ کا نکاح اسامہ کے ساتھ کر آؤ لیکن ہم گھر والے ہم تیرے سے معبت کرتے ہم کو معلوم ہے کہ عبد الرحمن امن اوف برابر ہے میرے پیاروں کاش ایسی بیٹی اور ایسی ماں بہنیں ہمارے گھر میں ہوتی کیا جواب دیا مانو بیٹی نے اب دو ہی راستے ہیں اب دو ہی راستے ہیں یا اسامہ یا جہانم بلو یا اسامہ تو گھر والوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو کہا نہیں عدد عبد الرحمن امن اوف بہت اچھے ان کی بات میں نہیں کر رہی ہو اس وقت دو راستے ہیں کیونکہ میرے نبی نے کن کا نام لیا اسامہ اور اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے تو جہانم اور بیٹی اٹھارہ بیس سال کی بیٹی اپنے گھر والوں کو کہتی ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآن نہیں پڑھا قرآن میں لکھا ہے کہ جب اللہ رسول کا حکم آئے پورا مجموعہ بولے گا اللہ رسول کا حکم آئے قرآن میں لکھا ہے اللہ رسول کا حکم آئے اپنی مرضی پیچھے اللہ رسول کی مرضی آگے جنتی اور پھر اس بیٹی نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے اللہ رسول کا حکم آگیا اللہ رسول کا حکم پیچھے اور اپنی مرضی آگے اللہ نے فرمایا جہنم کے سیوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا اور آپ سب مجھے پڑھ کر بتاؤ کہ یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر بائیس بولو پارہ نمبر ٹوئنٹی ٹو بائیس پہ پارے میں اللہ نے ایک دم دنکے کی چوٹ پر اللہ نے فرمایا اللہ نے ساکھ اعلان کر دیا کوئی ایمان والا مرد ہوگا اب دو ہی راستے اللہ رسول کے حکم آگیا اگر اللہ رسول کے حکم کو آگے کر دیا ہم پیچھے ہوگئے جنتی بن گئے اگر اللہ رسول کے حکم کو پیچھے کر دیا ہم آگے ہوگئے جہنم ہی بن گئے عدد فاطمہ نے فرمایا دو ہی راستے یا اسامہ یا جہنم نبی کی زبان مبارک سے کیا نکلائے اسامہ چلو اسامہ اور اگر نہیں مانتے اور دوسری طرف جاتے تو جہنڈم گروالے سمجھ بیٹی تو نے آنکھیں کھول دی ہے چلو ہمارے نبی کو خبر تو کریں دیکھو نبی خبر کی ہمارے نبی نے فرمایا بلالو بلالو اسامہ کو بلالو اور تھوڑی دیر انتظار کرو میں خود آ رہا ہوں آج یہ نبی مصطفیٰ خود پڑھانے والے ہیں بولو سبحان اللہ ہمارے یہ نکاح ایسے ہو جاتے اتنا سیدھا سادھا نکاح اور پیارے نبی کا حکم آگے ہماری مرضی پیچھے یہاں سب کو دیکھو میں بھی اس میں سب کے سب اللہ کی قسم اپنی مرضی اور پھر کیا کہہ گا میں ایسا سمجھتا ہوں تو کون آیا جو سمجھنے لگا ہمارے یہاں شادی میں ڈانس گانا منڈا اور اس کے بعد میں دولے کا جھوٹا چھپانا وہ اس کی ناک کو کچھنا اور معلوم نے کیا رسم و ریواج اور کون کر لیا ہے میرے جیسا ایک بیان کرنے والا کون کر رہا ہے جماعت کے ساتھ لگا ہوا کھانکاؤں میں جانے والا اس کو پوچھو کہ تُو یہ سکھ کر آیا کہتاو کیا کروں بیوی مانتی نہیں یا کبھی کیا کہے گا یہ سمجھ سوسائیٹی میں مولانا کچھ تو کرنا پڑتا ہے ماننا ناک کر جاتی تھی اتنی بڑی ناک کائے کو رکھا اور اچھا بیوی نے کہا یا میری بیٹی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف بیوی اور بیٹی اور ایک طرف اللہ رسول تو نے اللہ رسول کو پیچھے کر دیا اور بیٹی کے قانون کو آگے کر دیا کیا جہنمی نہیں بن گیا میرے پیارو ہر چیز میں دیکھو یہ موبائل والا معاملہ یہ ہمارے نماز چھوڑنے کا معاملہ یہ ہمارا بیڑی سگریٹ تمبا کو گھٹکے کا معاملہ آج کیا گھٹکا چلائے یہ کس کا حکم ہے اللہ رسول کا حکم ہے بھائی آپ میرے کو نندہ صرف کے بارے میں میر صاحب نہیں معلوم کیا نام مولان آپ کا حضرت مولان آسیف صاحب میرے کو نہیں معلوم لیکن گھٹکا بیڑی سگریٹ ویمل اور اس کو کھانے کو فکھڑ سمجھتا ہے اور باکہ دیوار پر دکھاؤ گا تھوکنا منا ہے تو باکہ تھوک تھوکے گا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے بلکہ تھوکنا منا ہے تو اس کو منا کو کٹ دیتا ہے تھوکنا ہے پھر تھوکتا ہے کتنی عورتیں بھی کھاتی اور ہمارا جوان تو کیا کرے گا ہمارا نندہ صاحب کا جوان وہ بائک پر بیٹھتا ہے بائک پر کم بخت بائک بنانے والے نے بائک اسی بنے کے پیچھے والا کان بیٹھتا وہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن ہمارا جوان بائک پر بیٹھے گا اور بلکل بھرے بازار میں جہاں چاروں طرف وہ دوکانے لگی ہوگی Или اور لوبکتے ہیں چلو کٹ بے ج Centre اور اس کی شکل دیکھو تو عجیبو غریب دیکھتی ہے کیونکہ معلوم ہے اسے ترف کے بال ہیں ہے نہیں اس ترفreck نہیں اچھے ادھر دیکھو تو ادھر بھی بال نہیں پیچھے س دیکھو تو بھی ٹکلا ہے یہاں سے دیکھو تو غریب لگتا ہے وہاں سے دیکھو تو یتیم لگتا ہے پیچھے سے دیکھو تو زکا ٹھے پائسے رکھنے کا من ہوتا ہے اور پھر کیا کرے گا بارم عزوڑ سے بریک مارے گا اور ایسے بال 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 کئی سے بناتا کتنے پہیسے دیکھا تھا اور پھر یوں کرے گا وہاں بریک مار کے یوں کرے گا بھولو کرتا کی نہیں کرتا بھولو کرتا اور پھر کیا کرے گا بارم عزوڑ سے وہ نکالے گا کیا ایوں کھولے گا سب کے سامنے آہ کر کے پیے گا ایسا کاتون دکھتا ہے بھائی اللہ نے جو جگہ پہ بال رکھے ہیں وہ زیند ہے وہ خوبصورتی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک ہی مرتبہ حلق کیا باقی ہمارے نبی نے کبھی وفرہ کبھی لیمہ کبھی جمعہ میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا اسے کارٹون کو جو ٹینوں طرف سے بالنے لے یوں یوں بال کر کے پیوں تو میں سوتا ہوں کہ لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو بولیں گے کارٹون تیرے سے کون شادی کرے گا جائے لیکن اس کو بھی معلوم ہے کہ نقصان ہے میں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے اس میں جبڑا خراب ہوتا ہے کینسر ہوتا ہے آپریشن ہوتا ہے یہاں سے ہڈی نکالی جاتی ہے چہرہ تیڑا ہو جاتا ہے کہیں اور سے ہڈی کو لاکے یہاں فٹ کیا جاتا ہے پھر کھیمو دیا جاتا ہے بہت بہت دینجر ماملہ ہے لیکن میرے پیاروں سدھرنے کو تیار نہیں ہے یہاں تکے مو چھوٹا ہوتا ہے ہماری ماں بہنے بھی مو چھوٹا ہو جائے گا پھر کیا کریں گا آ آ کھانے کا تو نہیں کیونکہ مو کھولتا ہی نہیں ہے پھر یوں ہاتھ میں ایک ہاتھ سے دروازہ پھولیں گے اور دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا صحیح کہنا ہوں غلط کیا پھر اتنا مو چھوٹا ہو جاتا اتنا بول بھی نہیں سکتا گورمنٹ بولتی نہیں ہے ابھی کہ ماسک پہنے وہ کورونا میں ماسک پہنے تھے ابھی گورمنٹ بولتی نہیں ہے لیکن یہ ماس پہنے گر گمتا اور میرے پاس تو تاویز کے روم پہ بہت تیس سال سے بیٹھاؤں کیا کرتے مال مہنگا کاری صاحب ڈاکٹر بولا کھنسر ہو گیا اور میں اٹھا ہی سال کا ہوں میرے دو دو بچے ہیں ڈاکٹر بولا دو مہینے مر جائے گا مولانا کوئی تاویز دے دے نا میں نے کہا کم بکت جب تھوستا تھا تب تیر کو یاد نہیں ہے تاویز اور اگلے تو میرے کو فتوہ پوچھا یہاں مفتی ساموکی سب معافی جاتا ہوں میں فتوے نہیں دیتا میں سب کو بلتا ہوں بھائی کسی لوکل مفتی سے فتوہ پوچھ لے لیکن اگلے میں کو کیا فتوہ پوچھا مولانا میرا بیٹا بھائی بھائی بھتیس سال کا تھا وہ گھٹے بھوٹ کھاتا تھا آپریشن بھی کروا ہے لیکن مر گیا تو مولانا میں یہ لکھ دوں کہ وہ شہید ہو گیا میں نے کہا کسی مفتی کے پاس مجھ جانا میں ہی فتوہ دیتا ہوں میں نے کہا سن اگر گھٹکے کی وجہ سے مرا ہے نا یہ ہماری پوری بوڈی امانت ہے پوری بوڈی اللہ کی اگر گھٹکے کی وجہ سے آپریشن ہوا اور مرا میں نے کہا کل قیامت میں یہ پورے حصے کا جواب دینا پڑے گا اللہ کہیں گے یہ امانت میں نے تجھے دیا تا تُو نے برباد کیوں کیا اور یہ میں نے کہا تھا قرآن میں لکھائے پارہ نمبر پندرہ اللہ نے فرمایا یہ دارو پی پی کے جو پیٹ کا کینسر ہوتا ہے قیامت میں جواب دینا پڑے گا با سمجھنا نے گھٹکا کھا کھا کے جبڑے کا کینسر ہوتا ہے قیامت میں جواب دینا پڑے گا ہاں ایسا ہی اگر کوئی بیمار ہو گیا پیٹ بہت درد ہوا پیٹ میں انفیکشن ہو گیا پیٹ میں معلوم ہے کچھ ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا ہم کہیں گے اپنے اپنی طرف سے کوئی عضو کو برباد ہے میں مسئلہ سمجھ میں آ گیا اس لئے میرے پیار ہو ایک بات پر آ جاؤ آج سے ہم مصطفیٰ کا دامن تو بال سہی کریں گے بھائی سب لو کہاں بولو نہ موبائل موبائل کیا کریں گے وہ تو مقالمے میں آپ کو جواب نہیں لیا موبائل تورنا بھی نہیں ہے موبائل چھوڑنا بھی نہیں ہے موبائل پھوڑنا بھی نہیں ہے بلکہ موبائل کو فورمیٹ بدل دینا ہے کون کون تیار ہے پہلا کام میں نے بتایا کوران کتنی در پڑھنے کو میں نے بولا تھا نہ ہاتھ اوپر کر کے بولو نہ ہاتھ اوپر کر کے بولو کتنی در بولا تھا آدھا گھنٹا اور ہمارے نبی نے فرمایا کتنی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں دو نمبر ایک کوران اور نمبر دو نبی نے فرمایا میرا محبت ہے ہے نا اتنی محبت ہے وہ جو کلر کا ٹی شٹ پہنتا یہ بھائی بھی وہی کلر کا ٹی شن پہنتا اور اس کا ایک لاک کا ہے تیرا چار سو روپے گا ہے اور اس نے جو نمبر لگایا نا پیچھے وہی نمبر یہ بھی لگاتا ہے کھرکیٹر سے محبت کسی کو وہ بولی ووڈ ہولی ووڈ والے سے محبت ایسا بائی پر آئے گا اور ایسا سمجھے گا جیچا میں کوئی بہت بڑا ہیرو ہوں یعنی میرے کو تو جب میں دیکھتا ہوں کبھی ایسا لگتا کہ وہ کھان جو ہے وہ کھان وہ کھان وہ نکلی ہے اس لی تو نندہ سمجھے پیدا ہوا ہے صحیح بولو ایسا ہوتا ہے کہ نا عجیب لوگی ایسا میں کو سمجھ میں نہیں آتا معاف کرنا میں آپ کو پاولی نہیں بولتا لیکن پاولی جیسے ہو مالنم پیچھر دیکھنے جاتے پیچھر دیکھنے وہ موبائل پر اپیسوڈ پیچھر دیکھتے تین تین گھنٹا وہ متهانتا ہے مولانا مولانا آپ آئیں گے میں نے کہا پیچھر دیکھنے ملיי کہière ملے کے ملے کو بولتا تھے کبھی شرم نہیں آتی کہ ملانا دیکھنے جیسے ہو کچھنے کروڑ اس نے کامایا میں نے کہا تیرے باپ کو کھتلا ملا لیکن ملائناد دیکھنے جیسے ہو میں نے کہا میں کو کچھ تو بٹا ملے کو سمجھ میں آبی بھئی سمجھ میں آئے تو آئوں گا میں نے کہا کچھ تو بتا کہا مولانا وہ پکچر میں جو ہیرو ہے وہ ہیرو ہے اور وہ جو ہیرو ہی نے میں نے کہا کیا ہوا کیا کہا اس کو چالیس دشمنوں نے گھیرا سب کے ہاتھ میں بندوق ہے میں نے کہا کم بخت مر گیا ہوگا وہ بھی مر گئی ہوئی کہا مولانا یہی تو دیکھنے کا کمال ہے نہیں مرا میں نے کہا چالیس آدمی کے ہاتھ میں بندوق ہوئے میں یہ آنکھے لہا بیٹھا ہوں تو کیا ہوگا میں نے کہا نہیں کہا نہیں مولانا یہاں سے گولی آوے تو یوں ہو جائے یہاں سے آئے تو یوں ہو جائے کامال کا ایسا جھوٹ تو میں نے کبھی نہیں سنا میں نے کہا پھر کیا ہوا دشمن کے ہاتھ سے بندو گری اس کے ہاتھ میں آئی اور اس نے تھار 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 سب مر گئے اور ہیروین کو لے کے چلا گئے میں نے اس کو ایک بوچی پر تھن کر کے دیا میں نے کہا سننے یہ بولنے والا تو بے وکوف سننے والا تیرے سے بڑا بے وکوف ہو گیا ایسے پاولی بوچ سے یہاں بھی بیٹھے ہوئے اور یہاں کر اس کے جس ایسے تیشٹ پہلیں گے اس کے صورتے ہاں تک اری ہمارے جواناں کو ہم نے دیکھا ہو کہ ہے جینز پہنے جینز ہاں بولو اری نندہ**** پہنے پہنے جینز نہیں پہنے آپ نہیں بولو پہنے پہنے جینز پہنے کوئی مفتی نے آپ کو حرام نہیں بولا پہنے میں تو کہتاہوں کہ پہنے جینز پہنے لیکن پګی ہوئی کائی کو پہنے یہاں سے پڑی ہوئی یہاں سے دھاگہ ملانا کو کچھ نہیں ملوم اس نے کوئی پکچر کا نام لیا اس نے کوئی پکچر کا نام لیا میں بھول گیا کہ وہ جو ہیرو ہے اس نے ایسی پٹیوی جینس اس نے ایسی پٹیوی جینس اس کو دیکھر سارے جوان چاہے پیر وہ نندہ سن کاؤ چاہے امداباد کاؤ چاہے بامبال کاؤ چاہے سورت کاؤ چاہے بھروچ کاؤ چاہے گھجرات والا ہوا چاہے وہ بیہار کاؤ چاہے مانگال کاؤ اس نے فیشن شروع کر دی جینس پینے گے اور تکنوں کے پاس اس نے پٹا ہوا یہاں سے دھاگا نکلا ہوا میں نے کہا اچھا سننا بھراگا میں نے کہا اچھا ہوا ہیرو نے ایسا پہنا تو تم لوگوں نے بھی ایسا پہنا وہ نہ پہنا ہوتا تو کیا پاولی پنا ہے بھائے کیا پاولی پنا ہے بھائے اچھا جس سے محبت کرتے ہیں نمک ریکیٹر وولی ووڈ میں نے کہا محبت کرتا ہے نا میں اس کا فین ہو فین میں نے کہا فون کر کے بولا نندہ سن آئے گا وہ آئے گا کریکیٹر آئے گا بولو آئے گا آپ کے فون پر آپ اس کو کہو مطا مطا نندہ سن مطا میں تیرے کو ملنے آ رہا ہوں بولائے گا جو ہمارے چہرے پہ دھوکنے کو تیار نہیں ہے اس کی محبت میں ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز کو قضا کر دیا ہے جو ہمارے ایک طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے میرے دوستو اس کے لئے ہم اتھرے پاکل ہو گئے صرف میرے کو ایک ٹائم ہے نا تھوڑا ٹائم ہے نہیں اتنا میرے کو بتاؤ میرے دوستو وہ کیσιہ étant ہم سے محبت偏 محبت کرتا ہے بالا محبت ہم وہ بولی ووڈ والا olabilir ہم سے محبت کرتا ہے یہ جو ہم تھیسٹر میں دیکھتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتا ہے یہ اپیسوڈ میں ہم جو دیکھتے ہیں اور اکڑ اکڑ کر ہم بھی بناتے ہیں کیا وہ ہم سے محبت کرتا ہے اللہ کی قسم محبت کرتے ہیں تو ہمارے آقا ہم سے محبت کرتے بولو سبحان اللہ حدیث پاک میں لکھائے قیامت کا دن ہوگا اللہ منبروں پر منبر لائیں گے سننا حدیث پاک میں لکھائے قیامت میں اللہ منبروں پر منبر لائیں گے کیونکہ جتنے انبیاء ہوں گے سب کے منبر ایک لاکھ چوبیس ہزار دو لاکھ چوبیس ہزار کم زیادہ جتنے نبی سب کے منبر اور اللہ کی آباد آئے گی یا آدم ارفعال المنبر یا نوح ارفعال المنبر اللہ ایک نبی کو بلاتے جائیں گے آؤ منبر پر آؤ بیٹھ جاؤ آؤ منبر پر آؤ بیٹھ جاؤ آؤ حضرت یاکور حضرت یوسف حضرت ابراہیم حضرت اسماعیم حضرت اسعا سارے نبیوں کا اعلان ہوگا سب آکے جائیں گے اور بولو اپنے منبر پر پھر ایک شاندار منبر لائے جائے گا اور اللہ کہیں گے یہ میرے آخری نبی کا منبر آیا بولو سبحان اللہ اور اللہ اعلان فرمائیں گے یا احمد ارفعال المنبر میرے مصطفیٰ آ جاؤ تمہارا منبر آیا پردہ ہٹے گا کیا شان آن بان کے ساتھ ہمارے نبی آئیں گے لیکن میرے پیاروں نندہ سروالو کس دل سے میں بولو سارے نبی کس پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نبی پوچھیں گے اللہ سب منبر پر بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھوں گا پھر کیا ہوگا اللہ فرمائیں گے میری قسم سارے نبی کس پر بیٹھے ہوئے بولو میمبر ہمارے نبی آئے میمبر کا یہ ہوتا نا ہاتھ ہاتھ اس پر ہمارے نبی نے ہاتھ رکھا اور جو ہمارے نبی روے روے حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی رویں گے رویں گے رویں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب منہ لومیں پھر بھی اللہ کہیں گے میمبر پر بیٹھ جاؤ ہمارے نبی فرمائیں گے میں ممبر پر بیٹھ جاؤں گا تو سارے ممبر جنت میں چلے جائیں گے تو میری امت کا کیا ہوگا میری امت کا کیا ہوگا ان کو کون سفارش کرے گا میری امت میں کتنے لوگ ہیں اللہ ان کا کیا ہوگا اللہ نے کیا فرمایا جس کو قرآن میں ہم اشارے سے کہہ سکتے ہیں فرمایا اللہ نے فرمایا میرے نبی جس کی طرف تم اشارہ کروگے جس سے تم راضی ہوں گے اس کو بھی میں جنت میں پہنچا دوں گا بولو سبحان اللہ پڑھیں میرے ساتھ میں پڑھیں نا اللہ نے فرمایا سب پڑھیں سب کو یادیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں راضی ہو جاؤں گا اللہ نے فاردہ نہیں کا فتردہ کا میری رضا مندی نہیں میرا مصطفہ تو راضی ہوتا جائے گا اتنوں کو میں جنت میں بھیجتا چلا جاؤں گا تو ہمارے نبی تو ہم سے اتنی محبت کرے کہ نمبر پر نہ بیٹھے اور ہم لوگ خیر بات ختم کرنا ہے کونسا مہینہ ہے اگر رات آنے والی ہے او میرے خیال سے پچیس انگلیش کی اعتبار سے پچیس فیبروری سندے وہ جو رات آئی گی کونسی رات ہے بلو نا کونسی رات ہے سب بلو نا آئی میکو کسی نے دو تین دنی پہلے میکو پوٹر موانا شوبرات کب آئے گی میرے گا شوبرات کیا چیز ہوتی ہے بھائی یہ جو آنے والی رات ہے اس کا نام کیا ہے چیز ہوتے بھائی اس کے بہت سے